پولیس کے 33 افسران ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی پا گئے کاشک مشتاق کانجو، افسل احمد کوسر، تیوب حفیظ جیما، زبیر دریشک، بابر سائید ڈی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر، جواد احمد روگر، عمران احبر، محمد گوھر نفیس، ناصر افتاب کو بھی ترقی پاننے والوں میں شامل لہور پولیس کے کرپٹ ایسچوز کے گرد شکنجا تیار کرنے کا منصوبہ ایسچوز کی پروفائلنگ کے لیے ایسپی سیکیورٹی فیصل شہزاد کی سربراہی میں ٹیم تشکیل جرائے میں ملویس ایسچوز کو ایسچوز شپ سے ہٹا دیا جائے گا سانحہ ساہیوال، سیڈی ٹی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آگئے چاروں پرات کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشا تیرہ سالہ بچوی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئی خلیل کی بیوی نبیلا کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری، خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئی ڈرائیور دشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیند سلایا گیا جانبک ہونے والوں کی پوسپورٹم ریپورٹ لہار نیوز کو موصول گم سے نڈھال سانہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نف ریچوں گی مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی ساف جواب دے دیا جی آئی ٹی کے تعاون نہ کرنے پر وکیل شہباز بخاری بھی نالا بولے انصاف ملنا تو درکنار اُلٹا دھمکیاں مل رہی ہے دھمکیوں کی ساتھ منٹ کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو فراہم کر دی گئی جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم نے دو گواہوں کے بیان کلم بند کر لیے سانیہ ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے ڈیرے اظہار تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری لگی رہنما پرویس ملی کہتے ہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ٹی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میر لہر بولے حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دھیلیز پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا تحفہ ملا لہر والوں معصوموں کی لاشیں اٹھاؤ اے این پی کے رہنما میاں افتقار حسین کا بھی اہلہ خانہ سے اظہار تازیت کہتے ہیں ملوث افراد کو لوہیکین کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اٹھ کھڑے ہوں سانیہ ساہیبال مقتولین کے اہلہ خانہ کو اسلام آباد کس نے بھلایا معاملہ بن گیا پولیس اہلہ خانہ کو اسلام آباد میں خار کرنے کے بعد مکر گئی ایسے چو کورٹ لکپت اور احتشام کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئیں ایسے چو کورٹ لکپت فان کر کے جانے کا کہتا ہے حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی سی پر بیس سے سائد وزراء کے ماں تحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخص قرار وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کے ماں تحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبداللیم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس پی صد رہی صبح وزیر سہت ڈوکر یاسمین راشد کے ماں تحت محکمہ سہت کی کارکردگی تین تیس پی صد رہی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منسوخ فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیس درخواست وزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس او پوچ کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے گا نیا محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدہ کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیویلپنٹ آتھارٹیز کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دے دیا وزیر خزانہ صدمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئے کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کومرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنت چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ صدمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اصدمر نے برامداد بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جولائے کے مقابلے میں معایشت مستحکم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم صندوق تجارت عبدالرزاق داؤد کی ایکس کو سینٹر میں لیدر سوکے موقع پر تقریب سے خطاب شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملو پر چھاپے مارنے سے روپ دیا جلد پولیسی بنا رہی ہیں وزیر مملکت حماد اظہر کی چیئرمین ایف بی آر جانزیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دیہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی پہرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان حکومت کی معاشی ٹیم متحارک سنتکاروں سے رابطیں تیز کر دیئے وزیر سنت بی اسلم اقبال سنتکاروں کے مشکلات کے خاتمے کے لیے کوششا پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقات کی وزیر خزانہ صد عمر اور وزیر ریونیو حماد اظہر کی بھی ملاقاتوں کا ہے تمام ریسکیو وان ون ٹو ٹو میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کاروسیم ایک میں انٹی کرپسن نے افسروں کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ڈی ڈی ایچ آر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کل ذاتی حیثیت میں طلب انٹی کرپسن نے ہیڈ اوف لاؤ علی حسن کی ڈگری تجربہ سٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا پیراغون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منسو ڈی ایسی ٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈیویلپمنٹ پارٹنر ڈیفولٹر قرار دے دیا گیا ڈیویلپمنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیے گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھبیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں پھروکت کرنے کا اختیار ہوگا شہر میں چوریاں اور ڈاکیں نہ رکھ سکے سبزہ زار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاپ اس ڈاکوں نے اڑائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائرنگ بھی کی ڈگیتی کی سیسٹی وی پھوٹیج لہار نیوز کو موصول پولیس ڈاکوں کو پکننے میں ناکام پنجاب اسمبلی کی نئی زافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایڈکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائمری ہیلتھ کیر اور سپیشیلائز ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد چھتی سے بڑھا کر چالیس ہو گئی اسمبلی سیکٹیریا ٹیپ بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا لہور پارکنگ کمپنی کی مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورٹس کرنے کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعالیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی آرمی میار کے حامل اداروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیز کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت توسی کرے گی پنجاب حکومت صوبے کو ساف ستھرہ بنانے کے لیے مدھارک سفائی کی نگران کمپنیز میں نئے افسر لگا دیئے لہور سبیت پانچ بڑے شہروں کی سالیڈ ویسٹ کمپنیز کے نئے چیف اگزیکٹیو آفیسر تائینات چودری خالد دزیر بٹو لگا دیئے گئے چیف سیکریٹری کی ہدایت پر احکامات جاری طلبہ ہو جائے تیار ڈیٹ شیٹ آگئی تعلیمی بورٹ نے میٹرک کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی امتحانات کا آغاز یکو مارچ سے ہوگا امتحانات میں دو لاکھ کے قریب بچے شرکت کریں گے سال گزر گیا مگر اساتیزہ کوئی دائیگیاں نہ ہو سکی پرائمڈی اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والے اساتیزہ تحال معوضوں سے محروم کبھی چیک باؤنس تو کبھی پیسے نہیں ملے کا بہانہ لگایا جاتا ہے اساتیزہ کی دوہائی مسلم لگنون کے دفتر نصیر آباد میں نواز شریف کی صحت کے لیے خصوصی دعات صدر شعبہ خواتین ونگ شاہستہ پربیز ملک بولی تین بار وزیراعظم رہنے والے شخص کو نامناسب سہولیات مل رہی ہیں احتساب کے نام پر انتقام بند ہونا چاہے پاکستان میں امن پھیلانے کے لیے خواتین کا کردار دیگی نیورسٹی آف لہور میں سیمینار کا احتمام کیا گیا وزیر برائد ترقی خواتین پنجاب آشفہ ریاض کی بطور مہمانے خوصوصی شرکت بولی خواتین باہمت ہوتی ہیں خود رول موڈل بنے گی تو بچے بھی ان کو فولو کریں گے موسیقی پاک نیپال ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز الہمراہ ہال میں ٹرافی کی رنگا رنگ تقریبے رونمائی تقریبے ملکی ثقافت کے رنگ نمائیاں روایتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمانی ٹیم کے دل جیت لیے موسیقی 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 موسیقی